دیکھا شاکت اپنی لادلی کی حرکت ہے آج اس کی وجہ سے کتنی انسلٹ ہوئی ہے ہماری اس لڑکی کو ذرا سی شرم و حیاء نہیں ہے وہ لوگوں کے موں پر صافت سے انگار کر دیا انسان دوسروں کے سامنے میں ماباپ کی عزت تک خیال کر لیتا ہے لیکن اس لڑکی کو ذرا سی احساس نہیں ہے سمینہ بس پلیز چپ ہو جاؤ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی جب سارا نے شادی سے منع کر دیا ہے تو تمہیں انہیں بلانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں انہیں بلانے ہی نہیں چاہیے تھا شاکت آپ اس سے ڈاٹنے کے بجا اٹھنا مجھ پر خفا ہو رہے یاللہ میں انہیں کیوں نہیں بلاتی اتنا اچھا رشتہ تھا اور آپ نے اس کی شادی نہیں کرنی کہ اس ساری زندگی سے گھر میں بٹھا کر رکھنا ہے یہ تو نادان ہے اگر آپ تو سمجھ دارے آپ تو اسی باتیں نہیں کریں بابا میں جاؤ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی تو پہ کچھ احساس میں تم نے کیا کیا آج دیکھیں ممہ اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے آپ کی زد تھی ان لوگوں کو بلانا میں نے تو پہرے بھی منع کیا تھا سارا میرا تم جاؤ میں تمہاری ماں سے بات کر رہا ہوں شاکت آپ اس سے سمجھاتے کیوں نہیں ہے آخر کے چاہتے کیا ہے کیوں شادی نہیں کر رہی ہے یہ سمینہ آخر تمہیں سارا کی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے جب اسے تھوڑا وقت چاہیے تو اسے وقت دے دو شادی ہو جائے گی اس کی شاکت آپ نے اتنے اتمنان سے یہ بات کر دی صحیح بات ہے آپ باپ نسلے سے بات کر سکتے وہ بلا وجہ یہ بات نہیں کر رہی ہے آپ کیوں نہیں سمجھے بابی بھی زہیب کو پسند کرتی ہے شاکت آپ گزرتا جا رہا ہے یہی ہمارے شادی کی آپ اسے سمجھائیں نا باتا نہیں تم نے تم نے تو زد بھی پکڑ لی اس کی شادی کی ہاں یہی سمجھ لے